بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سیڈنٹس ہم نے سٹارٹ کیا تھا یونٹ نمبر فور کیا واقعی ہی جو شہزادہ ہے وہ پاگل ہو چکا ہے اور آفتر دیت ہم نے رہا ہے سون آئی شلڈ ڈائے اب بادشاہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جلد ہی مرنے والا ہے اور اس سے اپنی زندگی کا جو اہم فیصلہ ہے جو کر لینا چاہیے تھا وہ یہ کہ اس کے مرنے کے بعد اگلا بادشاہ اس کا بیٹا ہی ہوگا اور وہ یہ انانسمنٹ کر دیتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ چاہے بیمار ہو یا ٹھیک ہو اگلا بادشاہ میرا بیٹا ہی رہے گا اب آگے بادشاہ کا جو چہرہ تھا اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ سرمی لگ رہا تھا اور تھکہ ہوا then suddenly king henry sat up very straight اچانک سے بادشاہ جو ہے وہ بہت جلدی اٹھ کر بیٹھ گیا لارڈ ہرڈ فورڈ he shouted اس نے چلا کر لارڈ ہرڈ فورڈ کو بلایا a tall gentleman came forward he was prince Edward's uncle but of course poor tom did not know that اب وہ تھے تو رشتے میں prince Edward کے چچا لیکن poor tom جو ہے بیچارہ tom اس کو تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی بس چلا کر ان کو بلایا گیا اب لارڈ ہرڈ فورڈ آ جاتے ہیں اب لارڈ ہرڈ فورڈ said the king very soon i shall die and my dear son Edward must be crowned king of England انہوں نے اپنا message جو ہے pass on بھی کروا دیا ہے کہ میں جلد ہی مر جاؤں گا تو میرا بیٹا جو ہے وہ اگلا بادشاہ ہوگا جسے تاج پہنایا جائے گا you must start getting everything ready for the coronation in my great church at Westminster Abbey Westminster Abbey جگہ کا نام ہے اور وہاں پر جو میری بہت great جو بہت huge بڑی church بنائی گئی ہوئی ہے وہاں پر آپ تاج پوشی کی ceremony جو ہونی ہے جو function ہونا ہے اس کی تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دیں it must be a happy coronation یہ بہت ہی اچھا اور خوش کر دینے والا جو ہے function ہونے چاہیے تاج پوشی کا there must be music and feasting وہاں پر موسیقی ہونی چاہیے اور کھانا پینہ ہونے چاہیے and soldiers marching اور سپائیوں کی march ہونا چاہیے parade and dancing in the streets of London اور london کی تمام گلیوں میں ناچنا گانا موسیقی کھانا ہر جگہ خوشی tell them to start work at once سب کو کہو کہ جل سے جل کام شروع کر دیں my lord have you forgotten asked lord hurtford اب lord hurtford نے بڑے ہی دہان سے situation کو دیکھتے ہوئے سوال کیا کیا آپ کیا آپ بھول چکے ہیں planning the coronation is lord norfolk's job and you yourself threw him into prison coronation جو ہے وہ plan کرنا کس کی job ہے lord norfolk کی lord norfolk کو آپ جو ہیں prison میں قید خانے میں ڈال چکے ہیں the king's face was dark with anger اب بادشاہ کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو گیا then cut off his head at once تو پھر ابھی کے ابھی فوری طور پر اس کا سر کاٹ دیں and get somebody else to arrange the coronation اور کسی اور کو بلایا جائے اس coronation کو اس تاج پوشی کو arrange کرنے کے لیے منعقد کرنے کے لیے coronation سرمنی ہوتی ہے کہ پوری رایہ کے سامنے اور judge کے priests اور بڑے جو بھی government officers ہوتے ہیں ان کے سامنے اگلے بادشاہ کو تاج پہنایا جاتا ہے جس طرح سے کہ ہر کوئی گوا رہے very well lord said lord harford sadly i will give the orders کھانے 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 سختی کا اور اس سب چیزوں کی معلومات نہیں تھی اس کے لئے یہی وہ چھوٹا تھا اس کے لئے یہی قید تھی اور یہی بہت زیادہ تکلیف تھی آج کے لئے نہیں ہے ریڈیو لیسن کمپلیٹ یو نوٹ بکس ٹائم لی تکیر افیر سلسلس اللہ حافظ